یہ کہانی ہے پانچ ایسے فرنڈز کی جو حوث کے سکاری ہوتے ہیں پرنتو ایک کی ممفلی ان میں سے کھڑی نہیں ہوتی اور اس مووی کا نام ہوتا ہے کیبن فیور مووی کی سروات میں ہمیں پانچ فرنڈز کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی وکیشن کی چھوٹیوں پر یہاں پر آئے ہوتے ہیں تب اس ٹارک اور کیٹی جا کر اپنے کمرے میں اندھیر گوچھ کھیلنے لگتے ہیں تب ہی کیٹی کہتی ہے آج آئے گا مجھا مجھے ملے گی سجا میری بجے گی کوک اور جو آئے گا ہمارے بیچ اس کی ماں گی پھر ہمیں ڈیویل اور سارا کو دکھایا جاتا ہے ڈیویل بھی سارا کے ساتھ اندھیر گوچھ کھیلنا چاہتا ہے پرنتو سارا اسے کھیلنے نہیں دیتی پھر سارا ڈیویل کے سامنے اپنے کپڑے اتار کر نہانے کے لیے چلی جاتی ہے جس کے بعد ڈیویل بھی اس کے پیچھے جا کر نہانے لگتا ہے نہانے کے بعد ڈیویل اسے انٹی میٹ ہونے کے لیے سجس کرتا ہے پرنتو سارا اسے کیول کس ہی کرتی ہے جس سے ڈیویل کی کھڑی مونگفلی پر لات لگ جاتی ہے پھر ہمیں میتھیو کو دکھایا جاتا ہے جسے ایک گپت روگ ہوتا ہے اور اس کے چلتے میتھیو کی مونگفلی کھڑی نہیں ہوتی اس لیے یہ چرم سکھ کا آند ہی نہیں لے پاتا اس لیے میتھیو چوبیس گھنٹے بارہ مہینے اپنی مستی میں مست رہتا ہے اور یہ اپنے ساتھ ایک گن بھی لایا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر رات ہو جاتی ہے اور جب یہ رات کو پھر سے اندھیر کچھ کھیلنے کے لیے جانے لگتے ہیں تب ہی باہر سے دروازے کی گھنٹی بجیتی ہے اور جب سٹارک اسے کھولتا ہے تو وہاں پر ایک آدمی جکھمی ہوتا ہے جو جنگل میں فیل رہے وائرس سے انفیکٹڈ ہوتا ہے اور میتھیو باغ کر دروازے کو بند کر دیتا ہے تاکہ وہاں انہیں چھو نہ سکے پرنتو وہاں ان کی گاڑی لے کر بھاگنے لگتا ہے وہ سبھی فرنٹس اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں پرنتو وہاں ان کی کار میں الٹیاں کر دیتا ہے تب ہی میتھیو گولی مار کر ٹائر کو پینچر کر دیتا ہے جس سے اس آدمی کو بہار آنا پڑتا ہے اور جیسے ہی وہاں بہار آتا ہے کیٹی اس پر پیٹرول چھڑک دیتی ہے پھر سٹارک جو آگ اسے ڈرانے کے لیے لائے ہوتا ہے وہاں اس کے آج سے چھٹ کر وہاں گرتے ہی آگ لگ جاتی ہے جس سے وہاں آدمی جندہ جل کر ہی وہاں پر مارا جاتا ہے اور اب یہ سبھی فرنٹس ڈر جاتے ہیں اور یہاں صبح ہوتے ہی یہاں سے نکلنے کا پلان کرتے ہیں اور اگلی صبح وہاں کار کو صاف کرنے لگتے ہیں تاکہ وہاں سے جلد ہی نکل سکیں پرنتو ان کی گاڑی کا انجن خراب ہو جاتا ہے جس سے وہاں سٹارٹ نہیں ہوتی دوسری طرف ڈیویل سارا کا حال چال پوچھنے کے لیے اس کے کمرے میں جاتا ہے اور آج سارا کا بھی اندھیر گوچ کھیلنے کا من کر رہا ہوتا ہے تب ہی ڈیویل اس کے پاس لیٹ کر اسے چھونے لگتا ہے جس سے سارا کی اتیج نہ بڑھ جاتی ہے اور وہاں ڈیویل سے کہتی ہے آج ہوگا جنگل میں منگل میری ٹانگوں کے بیچ کردے لنگر جس سے جائے گی میری فٹ اور جلدی سے کر ڈال میرے ساتھ ٹھپا ٹھپ ٹھپا ٹھپ پرنتو جیسے ہی سارا ڈیویل کا ہاتھ اپنی اندھیری گفہ میں دلواتی ہے تو ڈیویل کے ہاتھ خون لگ جاتا ہے کیونکہ وہاں بھی جنگل میں فیض رہے وائرس سے انفیکٹڈ ہو جاتی ہے جس سے اس کے سریر پر جکھم ہو جاتے ہیں سارا کی ایسی حالت دیکھ کر یہ سبھی فرینڈز ڈر جاتے ہیں پھر یہ سارا کو ایک الگ کمرے میں بند کر دیتے ہیں تاکہ وہاں وائرس سے بچے رہیں اور پوری رات کے بعد جب وہاں سبح سارا کو دیکھنے جاتے ہیں تو سارا کی حالت بہت خراب ہو چکی ہوتی ہے اسے جلدی سے ہوسپیٹل کی اوسکتہ ہوتی ہے اور کسی طرح سے وہ اپنی کار کو ٹھیک کر سٹارٹ کر دیتے ہیں پرنتو تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ میٹھیو بھی اس وائرس سے انفیکٹ ہو چکا ہے اور وہاں بھی بوری طرح سے اس سے ڈر جاتا ہے جس سے وہاں اکیلہ ہی کار لے کر وہ سپیٹل کی طرف بھاگ جاتا ہے اور دوسری طرف سٹارک بھی یہ ہے سب کچھ دیکھ کر کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اور وہاں بیر کی بوتل لے کر جنگل میں اکیلہ چلا جاتا ہے پھر ڈائیویل اور کیٹی سارا کو اس کے کمرے میں بند کر ایک دوسرے کو سہانہ دینے لگتے ہیں اور سہانہ دینے کے چکر میں ایک دوسرے کے ساتھ کس کر انٹی میٹ ہونے لگتے ہیں تب ہی کیوٹی کہتی ہے ڈال دے میری اندیری گفہ میں اپنا اوجار کر ڈال مجھے پارم پار اور جب لگے گا مجھے دکھ تب ہی ملے گا مجھے چرم سکھ دوسری طرف ہمیں میٹھیو کو دکھایا جاتا ہے جو ایک سوپ پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں سوپ کیپر سے ہیلپ مانگتا ہے پرنتو وہاں سوپ کیپر اسے دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کیہ وائرس سے انفیکٹڈ ہے اور وہاں سوپ کیپر اندر سے گن لائکر میٹھیو کو مارنے والا ہوتا ہے پرنتو تب ہی میٹھیو اپنی کار لے کر وہاں سے واپس چلا جاتا ہے پرنتو سوپ کیپر اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کر میٹھیو کو مارنے کے لیے اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے پرنتو آگے جا کر میٹھیو کارڈی کو چھوڑ کر جنگل میں بھاگ جاتا ہے دوسری طرف ہمیں کیٹی کو بھی دکھایا جاتا ہے کہ اب وہاں اس وائرس سے انفیکٹڈ ہو چکی ہے جب وہاں نہا رہی ہوتی ہے تو اس کے سریر کی خال اترنے لگتی ہے جس سے اسے درد ہونے لگتا ہے اور وہاں چلا کر باہر ہیلپ مانگنے کے لیے آئی ہوتی ہے پرنتو تب ہی اس کے سامنے ایک کتہ جاتا ہے جو اس وائرس سے انفیکٹ ہوتا ہے اور وہاں کیٹی کو کھاٹ کر وہیں کھا جاتا ہے پھر ڈائیویل سارا کو درد سے چھٹکارہ دینے کے لیے اسے مار کر وہیں جلا دیتا ہے تاکہ وہاں تھڑپنے سے بچ سکے پرنتو تب ہی وہاں پر میتھیو پہنچ جاتا ہے اور وہاں ڈائیویل سے کہتا ہے کہ میرے پیچھے کچھ آدمی لگے ہیں جو مجھے مارنا چاہتے ہیں اور وہاں تمہیں بھی مار دیں گے پرنتو تب ہی میتھیو کو گولی لگتی ہے اور وہ آدمی وہاں پر پہنچ چکے ہوتے ہیں پرنتو ڈائیویل انہیں میتھیو کی گن سے سوٹ کر کر مار ڈالتا ہے پھر ڈائیویل جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہے اب وہاں بھی وائرس سے انفیکٹ ہو چکا ہوتا ہے اگر یہ صبح سٹارک وہاں پر آ کر لاسوں کے ڈیر دیکھتا ہے تو وہاں پوری طرح سے گھپرا جاتا ہے اور وہاں وہاں سے جانے لگتا ہے پرنتو تب ہی پولیس سنائیپر اسے گولی مار کر مار دیتی ہے تاکہ یہاں وائرس آگے نہ فیلے اور دوسری طرف ڈائیویل بھی اس جنگل میں مارا جاتا ہے دوستہ یہیں اس مووی کا دی ایڈ ہو جاتا ہے اور یدی آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو پلیس سسکرائب جرور کریں